سترہ ورش یہ بیٹی جن کی دونوں کٹنیاں فیل ہو چکی ہیں اس کا علاج کروانے کے لیے ودوہ ماں اپنے گھر کا سب سمان بیچ کر مکہ منتری جیرام تھاکر کے گریگ شیطر منڈی سے نکل کر سولن میں بیٹیوں کا علاج کرانے پر مجبور ہیں جہاں ہر تیسرے دن ان کا ڈائلیسز ہوتا ہے لیکن اب بے سہارا اور آسہائے ماں کے پاس سبھی جمع پونجی ختم ہو چکی ہے اور ہمت بھی زباب دے گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ درگٹنا میں اپنے پتی کو کھونے کے بعد دکھاری اور ابھاگی ماں بملا پچھلے چھے ورشوں سے اپنے تین بچوں کے ساتھ سنگھرش کر رہی ہے انہی کے لیے جیسے تیسے جی رہی ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر اس ماں کی آپ داستان سنیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے وہ اس لیے کیونکہ ودوہ ماں کی سب سے بڑی بیٹی جس کی دونوں کٹنیاں فیل ہو چکی ہیں اسے چھوٹی بیٹی وہ بھی پوری طرح اپنگ ہے جسے وہ ہمیشہ اپنی گود میں یا پیٹھ میں ڈھونے پر مجبور ہے بیٹی کے علاج پر ساری جمع پونجی ختم ہو چکی ہے گھر کا سمان بگ چکا ہے اس لیے جو بیٹا تھا اسے کلیجے پر پتھر رکھ کے سولن کے آنا تھالے چھوڑ آئی ہے دکھاری ماں بملا چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جو سترہ ورش کی ہے جس کی دونوں کٹنیاں فیل ہو چکی ہیں اس کے علاج کے لیے سرکار کوئی مدد کرے تاکہ اس کی بیٹی بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنا جیون کے سپنوں کو پورا کر سکے پڑھتی ہے کھانا بھی کھانا بھی کھانا ترتیب شاہ خورا کرنا پڑتا ہے اس کو وہ کس نے پاڑنے یہ گھر میں کوئی کیون نہیں ہے سرکار سے کوئی مجد نہیں ملی جو میں نے کمائیا تو پیسہ ورش بیٹی کے لیے لاز کے لیے لیا دیا اور کتنی دینے آڑا ہوگا کوئی تو بیری بیٹی کو کیون ہوگا میری بیٹی کو لاز کو ہونا کیون جلدی جلدی پی جی آئی میں بولتے بیٹی سنیتا نے کہا کہ اس کی دونوں کڑنیاں فیل ہو چکی ہیں ماں پر اپنگ بہن کی جمعیداری ہونے کے کارڈ وے اپنی کڑنیاں نہیں دے پا رہی ہے وہ جینا چاہتی ہے لیکن اگر کوئی اس کو کڑنی دانت دیتا ہے تب ہی وہ جندہ رہ پائے گی سنیتا نے کہا کہ ابھی تک کوئی بھی سرکاری مدد انہیں نہیں ملی ہے اس لیے وہ چاہتی ہے کہ سرکار ان کی مدد کرے سنیتا نے بتائی کہ وہ جمع دو کی چھاترہ ہے اور وہ اپنی بیماری کے چلتے اس بار پرکشا بھی نہیں دے پائی بملہ کے پریوار میں بے شک اس کی مدد کے لیے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ہوں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بینہ کسی جان پہچان کے بملہ کی مدد کرنے کو تیار ہیں ایسے ہی ایک سولن کی مئیلہ ہے ریا جس نے اس ابھاگی مئیلہ کو رہنے کا استان دیا ہے اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھا جا رہا ہے لیکن یہ سب کچھ ناکافی صدھ ہو رہا ہے کیونکہ سنیتا کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کا خرچونا ہے ساتھ ہی اسے کڈنی دان کرتا بھی چاہیے تب ہی اس کا علاج سمبہ ہوئے ہیں میرا نام سنیتا ہے اگر کوئی کڈنی دینے والا ہو تو پلیس مجھے کڈنی دے اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں پڑھنا چاہتی ہوں سرکار بس میرے علاج کے لیے کچھ کرتے پیسہ دے دے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ماں کو بھی دکت ہو رہی ہے